نمشکار دوستوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انڈیا بورڈ 360 میں آپ سبی کا سواگت ہے میں آپ کا دوست انرک راسوال آپ نے تھمنل میں جیسے دیکھا کہ کیمیکل سیکٹر کا ڈائمنڈ سٹاک ابھی مل رہا ہے سستے میں واقعی سستے میں یہ مل رہا ہے کیونکہ جس ترکیت سے یہ کمپنی کا فنڈائیونٹل ہے اور بیلنس سیٹ ہے اس حساب سے بہت سستہ ہے اور ابھی اس میں کافی پوٹینسل باقی کافی گروہ باقی ہے تو ابھی یہ سٹاک اپنے کو جب جب نیچے آئے تب تب ہم اس کو لیتے چلیں اور ایک ایبریچ پرائیج اپنا تھوڑا کرتے تھک تھا کرتے چلیں اور ایک اچھی کونٹیٹی میں ہم نے اس کو بل کیا تو فیوچر ملٹی بیگر ریٹن ہمیں دے سکتا ہے فیلال یہ کمپنی ابھی جلدی مارچ یہ سوری دوہزار بیس میں ہی اس کا آئی پیو آیا تھا اور ابھی یہ دی کوارٹرلی ریزلٹ کی بات کرو تو مارچ دوہزار بیس میں جو ان کا ریزلٹ رہا جو سو کر رہا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پروفیٹ دس کرون کا تھا تین سو ستاسی کرون کا یہاں پہ ان کا سیل تھا اور تین سو سرسٹ کرون کا ایکسپنس تھا بیس کرون کا بیس کرون کا پروفیٹ تھا لیکن سب کچھ کٹنے پٹنے کے بعد نیٹ پروفیٹ جو آ رہا ہے دس کرون آیا ہے پھر اس کے بعد دسمبر دوہزار بیس میں جو ان کا کوارٹرلی رہا وہ چار سو چھتیس کروڑ کا ہو گیا پھر سب کچھ کاٹنے پیٹنے کے بعد پیتالیس کروڑ کا نیٹ پروفٹ تھا ای پی ایس ان کا ٹو پوائنٹ ٹو تھری سے بڑھ کے ٹو پوائنٹ ٹو تھری سے پھر ٹو پوائنٹ جیرو ون ہو گیا اس کا ریزن تھا کیونکہ یہاں پہ فیس ویلو انہوں نے کم کیا تھا پھر مارچ دوہ جار اکیس کی بات کیا جائے جب دسمبر کے بعد مارچ دوہ جار بیس اکیس کی بات کیا جائے تو ان کا شیل تو یہاں بڑھا پانسو بیس کروڑ لیکن یہاں جو تھوڑا سا پروفٹ ہے وہ گھٹا وہ چھتیس کروڑ ہو گیا یہاں پہ اب پھلال تو یہ کوارٹرلی رہا اب ایئرلی آ جاتے ہیں ایئرلی دیکھ لیتے ہیں کیا کنڈیشن ہے کیوں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بہت پٹینسیل اس میں باقی کافی ریٹن دے سکتا ہے دیکھیں کیمکل سیکٹر میں تو ایسے بھی بہت بڑا ریٹن دیکھنے کو آپ ملنا ہوگا جتنے بھی کمپنیاں ہارتی انڈسٹریز ہو یا آپ کے دیپک نائٹریٹ ہو یا بہت ساری کمپنیاں ایس آریف ہو تو ابھی تلنا بھی کر دیں گے کمپریزن بھی کریں گے کیوں یہ بڑا ریٹن دے سکتا ابھی بہت سستے میں ملا ہے تو فیلحال مارچ دو جار سولہ کا جو یہاں سو کر رہا ہے ایک ہزار سہتالیس کرون کا سیل تھا پھر مارچ دو جار سترہ میں ایک سو چھتر کرون کا پھر 1376 کرون کا پھر 1577 کرون کا پھر 1534 کرون کا ابھی مارچ 2021 میں 1768 کرون تو ان کا سیل کہیں کہیں بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے یہاں پہ اور سب سے بڑی چیز جو مارچ 2020 میں جو ان کا سیل تھا 1534 کرون کا وہ پھر بڑھ کے 1768 کرون ہوا اور جو پروفٹ کی بات کیا جائے تو جو ستر کرون کا پروفٹ تھا مارچ 2020 میں وہ جسٹ یہاں پہ لگ بھگ لگ بھگ ڈبل کے آس پاس ہوا 127 کرون ہو گیا اور یہاں پہ آپ ای پی ایس دیکھ رہا ہوں گے یہ کم کیوں ہوا کیونکہ یہ دوزار بیس میں جب اس کا آئی پی او آیا نا تو آئی پی او اس کا فیس ویلو ہی دو تھا اس کے وجہ سے فیس ویلو کے وجہ سے اس کا ای پی ایس یہاں پہ کم ہو گیا نہیں تو ای پی ایس یہاں پہ ڈبل ہوتا پندرہ سے زیادہ ہوتا تا دی فیس ویلو دس ہوتا تو اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کے وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ ملٹی بگ ریٹن دے گا یہاں پہ 127 کرون کا پروفٹ دیکھ رہے ہیں ابھی ایک سال بھی کمپنی کو ابھی نہیں ہو رہا ہے دھیرے دھیرے اور فیلہ حال بیلنس سیٹ کی بات کیا جائے اس کا آئی پیو آئے اور کتنے روپے میں سٹاک چلا وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے سو کروں گا پہلے بیلنس سیٹ آپ جرور دیکھیں اور آپ خود سیکھیں کہ بیلنس سیٹ اچھی ہو فنڈامنٹل کمپنی اچھی ہو تب ہی اس میں پیسے لگانا ہے اور لانگ ٹیم کے لئے انویسٹمنٹ کرنا ہے نہ کی شارٹ ٹیم کے لئے اور بلکل ادھی آپ من بنا کے چلے ہو تو منمم چھے مہینے کا میرا نجریہ رہتا ہے کہ منمم چھے مہینے ایک سال کا نجریہ تو بنا کے ہی چلے یا تین سال دس سال کے لئے ہولڈ کرتے ہیں تو اس کا بھی میرا ایک الگ نجریہ ہوتا ہے کیسے آپ دیکھیں یہاں پہ جو بیلنس سیٹ ہے نا ریزرگ کی بات کریں تو کانٹینی ان کا ریزرگ جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے دو سو پچیس کرونہ دو سو پنچانوے کرونہ تین سو انہتر کرونہ چار سو کرونہ تین سو بیاسی کرونہ تھوڑا سا کٹا لیکن پھر اب مارچ دو جار اکیس کا جو ایئرلی ریزلٹ آیا تھا اس میں نو سو بیاسی کرونہ کا ریزرگ ہو گیا اور ڈیفٹ کی بات کیا جائے تو ڈیفٹ بھی انہوں نے کافی گھٹایا دو سو ایک کس کرونہ کوئی ڈیفٹ تھا ہی نہیں کیونکہ مارکٹ کیپ ان کا سات ہزار کرونہ کا ہے ایک سو اکنالیس کرونہ کا ڈیفٹ ہے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا اچھا سب سے بڑی چیز اور آ جاتے ہیں ان کے پاس میں ان کے پاس کیس فلو کی بات کر رہا تو چھے کرونہ کے آس پاس میں ہے ڈیفٹر ڈیز بھی ایمپرویمنٹ ڈیفٹر ڈیز جو 86 دن کا تھا 90 دن کا ہو گیا ہے سیئر ہولڈنگ پیٹن کی بات کیا جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں پر موٹر کے پاس 72.92 مدد 33 پرشنٹ پر موٹر کے پاس میں ہے ایف ہائیز نے بھی لگ بھگ ساڑھے پانچ پرشنٹ مال اٹھا رکھا ڈی آئیز نے بھی مال لے رکھا پندرہ پرشنٹ ساڑھے پندرہ پرشنٹ گیا اس پاس پبلک کا ہے تو آپ سوچو یہاں پہ سب سے زیادہ کس کے پاس میں پروموٹر کے پاس میں اب ڈی آئیز کون ہے اس میں وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہا ہے آئی ایفل اسپیسل اپورشنٹی فنڈ نے بھی اس میں پیسے ڈال رکھے ہیں کوٹا کسمال کیپ نے اس میں پیسے ڈال رکھے ہیں تو یہ میوچل فنڈ ہاؤس نے بھی یہاں پہ اپنی جو ہے حصداری لے رکھی ہے دو پرشنٹ اور ایک پرشنٹ کی اب تھوڑا سے چلتے ہیں کمپنی کا سٹاک کون سے ہے تو آپ نے جیسا دیکھا لشمی آرگنک ہے انڈسٹری لشمی آرگنک انڈسٹری اسپیسلیٹی کیمیکل دیکھیں اسپیسلیٹی کیمیکل منفیکچرنگ فوکسٹ آن ٹو کے بیجنس سیگمنٹ اب آپ دیکھو اسپیسلی کیمیکل سیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ الگ طریقے کے ہوتے اور ان میں بہت پوٹینسیل ہوتا ہے ریٹن کے لیے اور مارکٹ کے پہ دی یہ آپ دیکھو گے یہاں پہ تھوڑا سا تو 6944 کرون کا ہے کرنٹ پرائیس دو سو 68 روپے کا ہے یہ کلکہ سو کر رہا ہے دو سو 68 روپے کے آس پاس اس سے میں کمپنی چل رہی ہے اور ہائی اس کا دو سو ستر ہے اور یہ کانٹینیو ہائی بناتے جا رہا ہے بکویلیو 49 روپے بیس پیسے کا ہے سٹاک پی تھوڑا سا مہنگا دکھ رہا ہے ریٹن آن کائپٹل ریٹن آن کائپٹل ایکوٹی 20.2 کے آس پاس ہے ریٹن آن ایکوٹی 17.4 کے پاس میں ہے فیس ویلو دو ہے یہ دیکھ رہا نا یہاں سے یہ آپ سمجھو نا کہ یہ سٹاک ہزار کے اوپر ابھی دیکھتا ہے یہ تو ابھی پوٹینسیل ہے اور جیسے یہ آپ کو دھیرے دھیرے گرتا جائے آپ لیتے جائیے اور فلحال مارکٹ میں سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سٹاک کی ساتھ میں کیا ہے کہ مارکٹ جب گرتی ہے بہت کم گرتا ہے اور مارکٹ جب بھاگتی ہے تو بہت تیجی سے بھاگتا ہے تو ان سب چیزوں کو لے کے جو ہے یہ سٹاک بہت بہتر ہے آپ اس میں آپ دھیرے دھرے اپنے پوزیشن بناتے جائیے اور یہ دی گراوٹ دکھتی ہے ویسے گراوٹ جلدی آپ کو ملے کی نہیں یہاں پہ 268 روپاہ کے پرائیس پہ چل رہا ہے ابھی یہ سٹاک اور دیکھیں گے آپ کانٹینیو نا تو یہ یہاں پہ دیکھئے یہ سب سے بڑی چیز ان کا جو چارٹ ہے نا آپ ٹرینڈ میں ہے میکسیم کا میں نے لگا رکھا ہے آپ ٹرینڈ میں ہے اور سب سے اچھی چیز ہے کمپنی جی آل موش ڈیفٹ فری کمپنی ہیز ڈیلیور گوڈ پروفیٹ گروہ تھرٹی سکس پوائنٹ سیبن سیبن سی ای جی آر کمپاونڈنگ اینویل گروہ لازٹ پھائی پان سالوں سے یہ چھتیس پورشن سے زیادہ کا ریٹن دے رہا ہے کمپنی دے رہی ہے اب انکت ان کی تلنا یادی کریں گے آپ تو دیکھ رہے ہیں پی ڈیلائٹ انڈسٹریز ہے آرتی انڈسٹریز ہے جو ابھی حالی میں انہوں نے بونس دیا دیپک نائٹریٹ کے ساتھ ہے ویناتی آرگنیک کے ساتھ میں ہے ٹاٹا کیمیکل کے ساتھ میں ہے نوین فلورین کے ساتھ میں ہے اور لشمی آرگنیک آپ دیکھ رہے ہیں نا دو سو چونسٹھ روائے کا ڈیفنیٹلی یہ سٹاک کہ آپ ہولڈ کر کے چلتے ہیں تو یہ تین سالوں میں یہ سٹاک تین سال میں بہت لما بتا رہا ہوں یہ سٹاک دو سالوں میں آپ کو ہجار کے پرائز میں دیکھ سکتا ہے کیونکہ دو سال میں جس طریقے سے ایک کوارٹرلی اور ایرلی ریزلٹ آنے والے نا اس حساب سے یہ سٹاک ہجار کے اوپر دیکھے گا اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ چھے مہینے میں یہ سٹاک ڈبل ہو جائے گا تو آپ اپنی پوزیشن بنا کے چل سکتے ہیں اور جب بھی گیاوٹ میں ملے آپ بلکل ڈیپ کریے اور اپنے پرائز کو اور ایک بڑا پروفٹ لیجئے اور ایک اگزامپل لیجئے کہ آپ نے ہجار کوانٹیٹی لی اور آپ کو پروفٹ ہوا تو آپ دو سٹاک کا پروفٹ ہو رہا ہے جسے مان لیجئے اگزامپل میں بار بار اپنی ویڈیو مولتا ہوں تو دو سٹاک چھوڑ دیئے لمبے ٹائم کے لیے آٹھ سٹاک بیچ کے اپنا پرینسپل مان نکال لیجئے اور دو سٹاک کو دس سال بیس سال کے لیے ہولڈ کریے وہ دو سٹاک آپ کو جو ہے کرونپتی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریے لائک کریے لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اور دوسری چیز ہے بیل آئیکن دبانا بھی نہ بھولیے گا کیونکہ آگے بھی اچھے اس ٹاک پہ میں آپ کو ویڈیو بناتا رہوں گا دیتا رہوں گا اور نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گی تو بہتر رہے گا اور فیلال ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دھنیواد